ایران کے 49 تانصروں کی سرخشہ پریشت کو چٹھی پرماڑو ہتھیاروں کا پرڈکشن بڑھانے کی مانگ کی گئی یعنی اب یہ ڈر یہ جو خوف ہے وہ دکھانا چاہتا ہے ایران کہ اس کے پاس پرماڑو ہتھیار ہیں یوف گیلنٹ کی بیان کے بعد تو ایران کی طرف سے بھی بچاو کی پوری تیاری کی جا رہی ہے اور دیکھئے اہم خبر آ رہی ہے ایرانی سینہ کی اسرائیل کو دھمکی ہم ہزاروں مسائلیں داگنے کے لیے بلکل تیار ہیں یہ کہا ایران نے سینہ سرخشہ اور آردھک کیندروں پر حملے میں ایران کی سینہ پوری طرح سے سکشم ہے یہ ایران کی طرف سے بتایا گیا ہے اسرائیل کو یعنی ایک میسیج ایک سندیج دینے کی کوشش یہ کہ ایران کے اوپر حملے کے بارے میں سوچنا مت اور دیکھئے ایک ہزار مسائلیں تیار ہیں مہا ید کی آگ کیسے بھڑکتی نظر آ رہی ہے ایرانی ویدیش منتری کی دھمکی سامنے آئی ہے ہمارے دھیرے کی پرکشہ نہ لے اسرائیل یہ کہا گیا ہے آئی آر جی سی بھی چتا رہا ہے کہا ہے کہ ہم ہزاروں مسائلوں سے حملے کرنے کے لیے اسرائیل کے اوپر پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں ایران کا پلان کیا ہے ریڈی موڈ میں ایک ہزار بیلسٹک مسائلیں رکھی گئی ہیں اور بیلسٹک مسائلوں کے ذریعے ہی اس سے پہلے اسرائیل پر حملہ کیا بھی تھا ایران نے آئی ڈی ایف کے بیس اور آرکھک کیندر جو ہیں اسرائیل کے ان پر اٹیک کیا جائے گا یہ پلاننگ کی گئی ہے ایران کی طرف سے ایران کے انتالیس سانسد ایسے ہیں جنہوں نے بھی ید کے سنکے دیئے ہیں کیونکہ جو ان کی طرف سے باتیں کہی گئی ہیں اس سے بھی ایسا ہی لگتا ہے تو کل ملا کر آپ دیکھئے یہ تمام جو سانسد ہیں وہ کس طرح سے ایران کی موجودہ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پرماڑو ہتھیاروں کی سنکھیہ بڑھائی جائے دیش کے اندر کیونکہ اب ضرورت آن پڑی ہے راجش کمار جی کس طرح سے آپ دیکھیں گے ایران کی ان تیاریوں کو ایران ضرور دھمکی دے گا کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر ریٹیلیٹ کیا تو ہم بھی تیار ہیں اور جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں کی سنکھیہ بڑھانے کی بات ہے تب اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے آپ دیکھیں جن جن دیشوں نے ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں ان کا پروڈکشن ریٹ جو ہے بہت ہی کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ فیسائل مٹیریل چاہیے پھر اس کو مشین کرنا ہے پھر اس کو ایک ایسے میکنیزم میں ڈالنا ہے جس سے وہ کام کرے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پانچ ہیں تو کل آپ پندرہ منا سکتے ہیں بیس منا سکتے ہیں تو آپ کا جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ ایک دو تین اس حساب سے ہی چلے گا میرے حساب سے یہ جو انڈیکیٹر ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار یوز کرنے میں سکشم ہیں میرے خیال میں یہ صرف ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہی ٹارگٹ ہوگی آپ دیکھیں شاہہ آف ایران نے فرانس سے یہ ایک میسیج بھیجا تھا کہ میں ایران کی انٹرم گورنمنٹ لیڈ کرنے کے لئے تیار ہوں تو اس میں صاف صاف یہ انڈیکیٹر ہے کہ لیڈرشپ کو بہت اپنے آپ پہ خطرہ ہے جو 49 سانسد ہیں ان کو اپنی جان پہ خطرہ ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور ایران میں تکتہ پلٹ نہیں ہونے دے بلکل اور یہی وجہ ہے کہ راجے سر کچھ وقت پہلی ایک خبر بھی آئی تھی جیسے ہی نصر اللہ کی موت ہوئی تھی اس کے بعد کہ آیت اللہ جو خامنے ہی وہ خود کے لئے ایک سیف شلٹر تلاشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس بیچے ایک اور بڑی خبر ایراک سے اسرائیل پر ڈرون اٹیک کیا گیا اسلامیک ریزسٹنس نے الاد پر دا گئے ہیں ڈرون آئی ڈی ایف نے لال ساگر میں مار گرائے ہیں ڈرون تو یہ بڑی خبر ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے لال ساگر میں ہی ڈرون کو مار گرائے گیا ہے لیکن خبر یہ بڑی اس لئے ہو جاتی کیونکہ سیریا کے ساتھ ساتھ ایراک سے بھی جو پراؤکسیز ہیں وہ بڑے حملوں کو انجام دے رہے ہیں اور منیش ہاں اس پر اور زیادہ جانکارک ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش یہ ایک بہت بڑا چیلنج اسرائیل کے سامنے ہی کہ ایران سے ایران کے ساتھ تو نپٹنا ہے یہ اسرائیل کو لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو پراؤکسی ہے وہ اس کو تمام چنوٹیاں کھڑی کر رہے ایک کے بعد ایک حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے دیکھیں کرونا چوبیس گھنٹے کے بعد اسرائیل یا کہیں کہ دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے یوم کپور فیسٹیول ہے یوم کپور یعنی وہ دن جس دن اسرائیل یا یہودی دھرم کے لیے سب سے پویتر دن ہوتا ہے اس دن وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں اس دن وہ باتچیت تک بھی نہیں کرتے کسی بھی طرح کے الیکٹرونک گزٹ کا استعمال نہیں کرتے گاڑیاں نہیں چلاتے لیکن پوری دنیا یوم کپور کو اس روپ میں نہیں جانتی ہے میں کیوں اس کا جکر کر رہا ہوں کیونکہ 1973 میں یوم کپور کے دن ہی ایجپٹ اور سیریا کی اگوائی میں عرب دیشوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور چوبیس گھنٹے بعد پھر وہی ایک دن اس سال کا ہونا ہے اب ایسی اسٹیتی میں آپ دیکھئے کہ اچانک اسی طریقے کا ماحول 2024 میں بنتا دکھ رہا ہے جب اسرائیل کے قلاب ایک دو نہیں کم سے کم سات آٹھ فرنٹ سے وال کیا جا رہا ہے اس میں الگ الگ پروکسی الگ الگ دیشوں کی جمین کا استعمال کر رہا ہے پھر چاہے وہ لیبنان ہو پھر چاہے وہ سیریا ہو پھر وہ چاہے عراق ہو پھر وہ چاہے یمن ہو اور پھر ایران اور باقی ملک تو ہیں لیکن اس بار یوم کپور کے موقع پر بس انتر یہ ہے کہ اسرائیل اب اوفنسیب موڈ میں ہے اسرائیل آر بار کے موڈ میں ہے ایک طرف یوم کپور کی مانتہ کے مطابق وہ مایاوی دنیا سے باہر نکلتے ہیں لیکن اپنی برچس کو بنائے رکھنے کے لیے آئیڈیپ اور اسرائیل کی سرکار اس بار یوم کپور کے موقع پر پوری طرح لرٹ ہے بلکل بلکل منیش بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ وقت کی تھوڑی سی کمی ہے سمیت چودری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کی جا رہی ہیں کیونکہ اب لیبنان سے ایک قدم آگے بڑھانے کی تیاری میں اسرائیل نظر آرہا ایران پر حملے کی پلاننگ ہو رہی ہے لیکن حزباللہ کیا اسرائیل کا جواب دینے کے قابل بچا ہے دیکھیں سمیر حزباللہ کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے لیبنان کے علاقوں میں خاص طاقت ساؤت لیبنان میں ان کی گراؤنڈ فورسز یا پھر ان کا آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے اسرائیل ابھی تک جو میجر اٹیک کر رہا ہے وہ صرف ایت سٹیک سے کر رہا ہے وہ گراؤنڈ فورسز کو زیادہ موو نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو بڑی کیاچویلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ہم نے دیکھا بھی جیسے اسرائیل کی فورسز اندر گھسی دس سے بارہ لوگ ان کے مارے گئے تو اسرائیل ابھی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کیرفول ہے لیکن ابھی ہزبورلہ کے پاس جو میں آپ لگاتار رنیتی دیکھ رہا ہوں جو لگاتار دہیا کے علاقوں میں ہزبورلہ آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے کنسولیڈیٹ یعنی لگاتار اس طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کے لڑا کے مارے نہ جائے ان کی سیفٹی کو لے کر میں آپ کو بتاؤں کل خاص طور پر ساؤتھ لیمینن کے کئی علاقوں میں بڑی بڑی سکیل کی شیٹ لگا دی گئی ہیں دددس ہوگی تاکہ لگاتار اسرائیل ان کو مانیٹر نہ کر سکے ان کی مومنٹ کو مانیٹر نہ کر سکے سنائپر اٹیک نہ ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ تمہارے پاس اتنی تاز سمیت چودری اور منیجہ لگاتار سب سے مشکل وارزون سے ہر اپ ڈیٹ سم تک پہنچا رہے ہیں آپ دونوں اپنا بہت خیال رکھئے گا تمام خاص مہمانوں کا بھی شکریہ دا کرنا چاہیں گے